محمد مستحسان 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 اور یہاں پر اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ تصور کے بنچ کا فیصلہ چار تین کا ہے غلط فہمی پر مبنی ہے سات رکنی بنچ کبھی تشکیل ہی نہیں دیا گیا تھا یہ تہریری فیصلے میں درج کیا گیا سپریم گوڑا پاکستان نے تہریری فیصلے میں کہا کہ در حقیقت اور آئین کے مطابق سات رکنی بنچ تھا ہی نہیں فیصلے میں کہا گیا کہ نو رکنی بنچ کے بعد پانچ رکنی بنچ تشکیل دیا گیا تھا تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہر اسمبلی کو الگ یونٹ اور الگ اختیار کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اسمبلیاں آزاد ہیں اور پاکستان کی ہر اسمبلیوں کے اگر کسی بھی صبح کے اندر اسمبلی تحریل ہوتی تو پھر وہاں پر نوے دن کے اندر الیکشنز ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی تحریل ہو جائے اور آپ کہیں کہ ہم یہاں پر الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر بقابل آز وقت کے اسمبلی توڑنے پر نائن انتخابات کے لئے آئین مکمل طریقہ کار تیہ کر رکھا ہے یہ تحریل حکم نامی میں بھی لکھا گیا اس میں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کے لئے الیکشن کمیشن کا صدر سے مشاورت نہ کرنا قانونی طور پر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن بھی صدر سے مشاورت کیے بغیر تاریخ نہیں دے سکتا جو بے ہوتگی اور بے شرمی سے الیکشن کمیشن نے بھی تاریخ دے تھی صدر مملکت پنجاب انتخابات کی تاریخ خود دے کر آئینی ذمہ داری پوری کی فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ صدر مملکت کا انتخابات کی تاریخ دینے کے لئے وزیراعظم کی ایڈوائز پر عمل کرنا ضروری نہیں اگر صدر انتخابات کی تاریخ الگ دیں وزیراعظم الگ دیں تو اس سے وقت کا زیادہ ہوگا عدالت اس با کے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا گیا کہ خیبر پختونخواہ میں صبح اسمبلی توڑنے کی اسمبلی پر گورنر نے دستخط کیے خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار بھی گورنر کو حاصل ہے اس طرح میں یہ کہا گیا کہ گورنر کا انتخابات کی تاریخ نہ دینا بھی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف ہیں اچھا یہاں پر اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس کو پر لے کر چلتا ہوں ایک تو خیبر پختونخواہ کا گورنر اور یہاں پر اگر میں کہوں کہ اسے ذمہ داری ٹھرائیا یا تحریری فیصلے کے اندر کے آئین کے اندر موجود ہے کہ اگر گورنر نے اسمبلی تحلیل کی تو پھر اس لبے کے اندر الیکشن کی ڈیٹ بھی پھر گورنر ہی دے گا اگر تو گورنر نے اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز کی اوپر دستخط کر دیئے اور دوسرا ایک نمبر کے اوپر یہاں پر خیبر پختونخواہ کا گورنر جو کہ اسمبلی نے یہاں پر مولان فضل الرحمن صاحب کا اس کا بھی اب سر پھس چکا اس سارے کی ساری کروائی کے اندر اس کے اوپر بھی گھیرہ تنگ ہوگی اچھا دوسرے نمبر کے اوپر یہاں پر آپ فیڈل گورنمنٹ بڑے آ رہے ہاتھوں آنے والی ہے یعنی کہ شہباز صریف صاحب اور ان وزیر خزانہ عساق دار صاحب دوسرے نمبر کے اوپر ان دو شخصوں نے ایک تو وزیر خزانہ عساق دار صاحب دے وہ جو رقم تھی بیس عرب روپے کی وہ جاری نہیں کی الیکشن کمیشن کو دوسرے نمبر کے اوپر شہباز صریف صاحب جو کہ پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے صدر مملکت تھی جو تاریخ دی وہ بھی بالکل درست پائی گئی یہاں پر الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی تھی صدر مملکت سے مشاورت کیے بغیر اسے بالکل غلط قرار دے دے گیا سپریم کورٹا پاکستان کی طرف سے یہاں پر اچھا میں کونکہ مجرم گنوا تھا چنو آپ کو یعنی کہ ایک تحریری فیصلی کے اندر مجرم گنوایے گئے کہ اس سارے معاملے کے اندر اس سارے کیس کے اندر مجرم کون کون ہے خیبر پختونخا کا گورنر پورا کا پورا الیکشن کمیشن جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی صدر سے مشاورت کیے بغیر وہ آئین اور قرون سے انعراف کیا تحریری حکم نامے میں یہ صاف صفدار جائے اچھا یہ دو چیزیں دو بندہ یہ آگئے اور یہاں پر دو تیسے نمبر کے اوپر موجودہ فیڈل گورنمنٹ شہباز شریف صاحب انہیں بھی گھسیٹا جائے گا کہ یہاں پر جس طرح سے ان لوگوں نے فنڈز نہیں دیئے پر اس پیونگوڑا پاکستان کی طرف سے جو چودہ مائی کے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا تھا اس کی چودہ مائی کے اوپر تو وہ بھی عمل درامت نہیں کیا گیا یہاں پر اب ایک وارننگ کی صورت پر یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا اب جب سمات ہوگی اب جب اس کیس کی اوپر دوبارہ سے سمات ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن معاملات کو پر گفتگ ہوگی اٹانی جنال یہ کہیں کہ جناب آپ فیصلہ کو پر نظر سانی کریں یا آپ یہ کریں یا آپ وہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں معاملات کو پر گفتگ ہوگی اب یہ دیکھنے والے معاملات اگر اس کیس کو یہی بینچ آگے لے کر چلتا ہے جو کہ ان لوگوں نے ایک قانون پاس گیا گیا تکہ نظر سانی کے اپیل کے اوپر پہلے سے زیادہ جج سمات کریں گے کیس کے اوپر اگر وہ کیس جو چل رہا ہے سپریم کورٹا پاکستان کے اندر اور پریکٹیس ان پروسیجر بلوالا بھی کیس اکٹھے سونا جا رہا ہے اگر وہاں پر فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ قانون پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اس معاملے کو یہ بینچ آگے لے کر نہیں چلے گا نازکر ہم لیکن آپ اگر دیکھیں حملے معاملات اس کیس کے اوپر سمات شروع ہوتی ہے اور ہی تین اوپ نہیں بینچ کرتا ہے جسٹس مونیب اختر صاحب جسٹس اجاز علیہ السین اور چیف جسمرتہ بندیال صاحب تو خبریں بلکل بھی اچھی نہیں نکل کر آ رہی شباہ شیف صاحب کے لئے خیبر پختونخواہ کے گورنر کے لئے الیکشن کمیشن کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اوپر گھیرہ تنگ ہو گیا تھا رات گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہنگامی ملاقات ہوئی یہاں پر سوشل میڈیک اوپر کے آپ پاؤں پر چونکہ شباہ شیف صاحب کے مجھے بچا لے اور یہاں پر جو استقام پاکستان جو پارٹی یہاں پر بن کر آئی ان لوگوں نے اس پارٹی نے بھی نیندی حرام کر کے رکھ دی یہاں پر زرداری صاحب نے بھی رات گئے پھر ملاقات فون کر دیا نواز شیف صاحب کو کہ جراب آپ نے استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ اجیسمنٹ آپ نے نہیں کرنے آپ نے ان کا ساتھ رہی دینا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف اس سارے کے سارے میدان کے اندر اگر ہم نے مائنس عمران خان کر دیا تو پھر ہم دو ہی رہ جائیں گے لیکن اب ہمارا تیسرا فریق بھی سامنے آ چکا اب یہاں پر یہ معاملت آ چکے کہ زرداری صاحب استقام پاکستان کے پارٹی بننے کے اوپر کافی خوف زدہ ہیں اور نواز شیف صاحب اور نون لیگ یہ چاہتے کہ استقام پارٹی کے ساتھ سیٹ اجیسمنٹ کر کے ہم دوبارہ سے حکومت کے اندر آ جائیں اقتدار کے اندر آ جائیں گے اور مریم نواز کو ایک سپورٹ مل جائے گی لیکن یہاں پر نہ تو اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کو چاہتی ہے نہ تو نواز شریف کو چاہتی ہے جو ابھی تک کے حالات اور معاملات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپریمکوڑا پاکستان کے طرف سے تہریری حکم نامہ کسی ڈرامنے خواب سے کم نہیں مجودہ شہباز حکومت کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے اور خیبر پختونخواہ کے گورنر کے لیے اب یہاں پر یہ دیکھنے والے معاملاتیں آگے کیا معاملات پیش آتے ہیں اور یہ اس کیس پر اگر سمات شروع ہوتی ہے تو پھر توہینی عدالت کی کاروائی شروع ہوتی ہے یا نہیں اب یہاں پر سارے کے سارے سوال نشان و رانکے کھڑی ہو جاتے چیف جسے مرتب انجاز صاحب کی اوپر ان سارے معاملات کو سبرا آپ کی کیا رہے آپ تیرے سے مجھے کمیشن کا نظرہ کہا کریں تب تک لیجے شکریہ